قرم میں قرمہ کہتے ہیں ہم لوگ اس کو دسٹرک قرم افغانستان بورڈر کے ساتھ ایڈ جائنڈ ہمارا علاقہ ہے وہاں پر آرمی کے چیک پوست پر حملہ ہوا ہے جس میں پانچ لوگوں کی جو ہیں وہ جانے گئی ہیں پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کی پاکستان شدید مضمت کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ وہاں پہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ مستقبل میں پاکستان کے خلاف ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی تو اس مرتبہ طالبان حکومت نے ان دہشتگردوں کو یہ جو دہشتگردی کی کاروائی ہوئی ہے اس کی اجازت دیتی قرم میں قرمہ کہتے ہیں ہم لوگ اس کو دسٹرک قرم افغانستان بورڈر کے ساتھ ایڈ جائنڈ ہمارا علاقہ ہے وہاں پر آرمی کے چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے جس میں پانچ لوگوں کی جو ہیں وہ جانے گئی ہیں اور ٹی ٹی پی نے اس کی رسپونسیبیلیٹی کلیم کی ہے کہ یہ اٹائک جو ہے یہ ہم نے کیا گورنمینڈا پاکستان نے ایس یوجول آفغان حکومت سے کہا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے بلوچستان اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ یہ دو وہ علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ انسرجنسی دیکھنے کو اس سے پہلے بھی ملی تھی اور اس وقت بھی اگر ہم اس ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی بات کریں تو سب سے زیادہ حملے یہاں پر ہو رہے ہیں وہ پولس کے اوپر ہو وہ ایپسی کے اوپر ہو وہ آرمی کے اوپر ہو یا کسی اور طریقے کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ ساری چیزیں ہمیں ان دو فروینسس کے اندر نظر آ رہی ہیں پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی ایک اور بڑی کاروائی کی گئی ہے ابھی تو بلوچستان میں جو کچھ ہوا جتنے تواتر سے حملے کیے گئے کتنے بڑے حملوں کی کاروائی کی گئی پنجگو نوشکی طربت میں ہم دیکھتے رہے کتنے بڑے دہشتگردی کے حملے کیے گئے اور ابھی تو ہم اسی سے نکل نہیں پائے تھے کہ اگلے ہی روز یعنی کل کے روز چھے فروری کو ایک اور کاروائی ہوئی ہے اور وہ اس مرتبہ افغانستان کے اندر سے جو دہشتگرد موجود ہیں انہوں نے یہ کاروائی کی ہے پاکستان کے خلاف جس کے نتیجے میں پانچ فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ افغانستان کے اندر سے یہ کاروائی کی گئی ہے وہاں پر جو دہشتگرد موجود ہیں کہایے جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کاروائی کی ہے اور انٹرنیشنل بورڈر جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ موجود ہے زلہ کرم میں وہاں پر فائرنگ کی گئی اور تابر توڑ جو ہے وہ گولیاں برسائی گئیں پاکستان کی فوجیوں پر جس کے نتیجے میں پانچ فوجی جوانوں نے اپنی جانے دے دی اب اس میں جو جانے جنہوں نے دی ان کے جو نام سامنے آ رہے ہیں جس طرح میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ جو ینگ بلڈ جو بلکل ینگ جوان فوجی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اگلے مورچوں پر وہ اپنی جانے دے رہے ہیں جس میں بائیس سالہ ایک جو ہے ستائیس سالہ تیس سالہ اٹھارہ سالہ سپاہی سمیر اللہ خان سپاہی لانس نائک یہ سب جو ہیں یہ وہاں پر اپنی جانے دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے جانے وار رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوجیوں کی طرف سے بھی مناسب جواب دیا گیا اب یہ مناسب جواب کیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آسکی کہ مناسب جواب دیا گیا جس طرح بولوچستان میں جب کاروائی ہو رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ باغی جوان ہے اور وہاں پہ یہ دہشت گرد جو بنے ہیں وہاں کے جوان سپریٹسٹ ہیں یہ ہیں سب یہ کاروائیاں کر رہے ہیں تو ان کو مو توڑ جواب دیا جائے گا تابر توڑ حملے کیا جائیں گے ان کے پرخچے اڑائیں جائیں گے پرخچے اڑائیں گئے ان کو مو توڑ جواب دیا گیا اور قرار واقعی ان کو سزا دی گئی تو یہاں پر جب دوسرے ملک سے غیر ملک سے وہاں کے وہ دہشت گرد حملہ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب جواب دیا گیا اچھا صرف یہ نہیں ہے بلکہ اور بھی اس کی ڈیٹیل ہے اور وہ کچھ یوں ہے یہاں ہے کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کی پاکستان شدید مضمت کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ وہاں پہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ مستقبل میں پاکستان کے خلاف ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی تو اس مرتبہ طالبان حکومت نے ان دہشت گردوں کو یہ جو دہشت گردی کی کاروائی ہوئی ہے اس کی اجازت دی تھی